السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا ہوں کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دو دن پہلے یہاں پر ایک شخص کی موت ہو گئی تھی اس وائرس کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کو پریشانی اور فکر بڑھ گئی ہوگی جیسا کہ ایک بھائی نے مجھے ایمیل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے جیسا کہ آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی پریشانی میں ضرور کمی ہوگی آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا ٹینشن ضرور کم ہوگا سب سے پہلے میں اس شخص کے بارے میں کچھ بات کہنا چاہوں گا جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی عمر سنتاون سال تھی اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص پہلے سے ہی کسی دوسری بیماری میں مبتلا تھا اور ایسی بیماری جو ہمیشہ لگی رہتی ہے جیسے ڈائیویٹیز بلڈ پریشار یا ساس کی بیماری ڈاکٹروں کے مطابق بڑی عمر کی لوگ یا جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو اور زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے اس وائرس سے بچنے کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب تک اس وائرس سے کتنے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں کل تک یعنی انتیس مارچ تک اس وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اٹھالیس تک پہنچ گئی ہے جو بہت ہی حسنہ دینے والی بات ہے کل آپ لوگوں نے سرعویت تاہیر کے ساتھ نیو سنی ہوگی جس میں انہوں نے دو آدمیوں کے ساتھ بات کی جو کہ اس وائرس سے ٹھیک ہو گئے تھے ان دونوں کا کہانہ تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے قطر حکومت بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے بغیر کسی بھید بھاو کے کون قطری ہے کون خارجی ہے سب کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے وہ بھی بالکل فری میں کسی طرح کا کوئی چارج نہیں لگتا ہے چھبیس مارچ کا الشرق نیوز پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں قطر اس وائرس سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیا ہے امسلال میں ایک بہت بڑا کمپلیکس لیا گیا ہے جو کہ بتیس امارتوں پر مشتمل ہے اس میں اٹھارہ ہزار بیڑ کی گنجائش ہے اور اس میں اٹھارہ ہزار بیڑ جلد ہی لگا دیے جائیں گے اور یہ سب کیا جا رہا ہے ہمارے لیے ہم اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی نوبت نہ آئے تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو کچھ مریضوں کا اس وائرس میں مبتلا ہو کر اضافہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ الخور میں کچھ لوگ زخیرہ میں کچھ لوگ دوہا میں یا کچھ لوگ وقرا میں پکڑے جا رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں روزانہ نیوز پر دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ نئے کیس جتنے بھی سامنے آ رہے ہیں یا تو وہ ابھی ابھی باہر سے آنے والے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے اس وائرس میں مبتلا ہو کر کرونٹائن میں ہیں اور ان سے جن جن لوگوں کے ملقات ہوئی تھی ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر یہ وائرس پایا جا رہا ہے کیونکہ جو لوگ ابھی قرونٹائن میں ہیں قطر حکومت ان سے ملنے والے لوگوں کی بھی جانچ پر تال کرتی ہے دوستو آخر میں یہ بات کہا کر ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ قطر حکومت ہمارے لئے بہت کچھ کر رہی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور حکومت جو بھی کہہ رہی ہے اور کر رہی ہے ہم اس کو فالو کریں احتیاط علاج سے بہتر ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ